آپ ایک جنازے میں موجود ہیں اور اس جنازے کی شکل دیکھتے ہیں تو یہ آپ کی شکل ہے اور یہ آپ کا جنازہ ہے جو کہ تیس سال بعد منقض ہوگا آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ کے جنازے کے ارد گرد لوگ موجود ہوں گے آپ کے دوست آپ کے عزیز آپ کے رشتدار آپ کے کلاس فیلوز تو آپ کونسی باتیں ان کے مو سے سننا چاہیں گے یہ سوال میں نے کیا کیوں ہے آئیے اس کی تفصیل میں آپ کو اس کتاب کے ذریعے سے بتاتا ہوں اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے The Seven Habits of Highly Effective People یہ کتاب ہے سٹیون کوئے کی اس کے اندر ساتھ بہترین عادات کا ذکر کیا گیا ہے اس میں سے تین عادات کے بارے میں میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں ہم عادت کی تعریف یوں کر سکتے ہیں کہ جب علم اور ہنر اور خواہش کا آپس میں ملاب ہوتا ہے تو عادت بن جاتی ہے علم سے ہم مدد حاصل کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیوں اور ہنر کا مطلب ہے کہ کیسے کرنا چاہیے اور خواہش ضروری کرنے کے پیچھے جو تحریک پناہ ہوتی ہے ہماری زندگی اور ہمارا کردار بنیادی طور پر ہماری عادات کا مجموعہ ہے ایک کہاوت ہے کہ ایک سوچ بو ایک عمل کاٹو ایک عمل بو ایک عادت کاٹو ایک عادت بو تو ایک کردار کاٹو کردار بو تو عمل کاٹو اچھی عادت صحیح اصولوں کی نمائندگی ہوتی ہے اور ان کو مستقل طور پر اپنا لینے سے دائمی خوشی اور کامیابی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے پہلی عادت پرو ایکٹف یعنی فعال بنیے ہماری بول چال اس بات کی بڑی صحیح غمبازی کرتی ہے کہ ہم کس درجہ کے پرو ایکٹف ہیں ری ایکٹف رد عملی لوگوں کی بول چال انہیں ان کی ذمہ داریوں سے آزاد کردیتی ہے ہم روزانہ کچھ اس طرح سے کہتے ہیں کہ بس میں اسی طرح ہوں اس نے مجھے پاگل کر دیا ہے میں یہ نہیں کر سکتا میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے کاش میری بیوی میں تھوڑا سا کچھ سبر ہوتا مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے ہم اپنی گفتگو پر گوھر کیوں نہیں کرتے ہم کیوں روزانہ رد عمل کی زبان استعمال کرتے ہیں رد عمل کی زبان کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ میں نہیں کر سکتا پرو ایکٹف چلے متبادل پر گوھر کرتے ہیں بس میں ہوں ہی اسی طرح کا میں ایک مختلف رویہ بھی اپنا سکتا ہوں وہ مجھے پاگل کر دیتا ہے میں اپنے احساسات کو خود کنٹرول کرتا ہوں مجھے وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے میں ایک مناسب عمل کا چناؤ کروں گا میں نہیں کر سکتا میں چناؤ کروں گا اگر کبھی میں کروں گا اس طرح کے الفاظ ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے اختتام کو ذہن میں رکھ کر شروعات کرنا جو کچھ ہمارے پیچھے یا آگے پڑا ہوا ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت ہی معمولی معاملہ ہے جو کہ ہمارے وجود کے اندر پایا جاتا ہے آپ اپنے ذہن کی آنکھ سے اپنے آپ کو کسی پیارے کے جنازے پر جاتا ہوا دیکھیں آپ وہاں پر موجود سب لوگوں کے دلوں سے لکلنے والی غم کی شعاؤں کو جو کہ رخصت ہونے والی روح کے لیے محسوس کرتے ہیں جب آپ اپنی نشے سمالتے ہیں تو اچانک ایک سوچ آپ کے ذہن کو چکنا چوند کر دیتی ہے آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ آپ کی اپنی میت ہے اور آخری رسومات کی تقریب ہے جو کہ آج سے تیس سال بعد منقد ہو رہی ہے آپ یہ خیال شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کے بعد از مرگ اپنے بارے میں اپنے خاندان کے بارے میں اپنے دوستوں اور اپنے ہم پیشہ ساتھیوں اپنے مذہبی یا کسی خیراتی ادارے میں اللہ کے نام پر خدمات سرانجام دینے والے ہم رقیبوں کے مو سے کیسے الفاظ سننا پسند کریں گے آپ اپنے کردار کے اوصاف کے حوالے سے ان کے محسوسات کو کیسا دیکھنا پسند کریں گے آپ کے خیال میں انہیں آپ کے حوالے سے کیسی خدمات اور کامیابی یاد ہونی چاہیے اپنے گرد جمع لوگوں کو ذرا بغور دیکھئے آپ ان کی زندگیوں میں کس قسم کا فرق پیدا کرنا چاہیں گے آگے بڑھئے اور اپنے ان احساسات کو لکھ لیں انجام کو ذہن میں رکھ کر شروع کریں اپنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا سفر اپنی منزل کے بارے میں واضح سمجھ کے ساتھ شروع کرنا اس کا مطلب اس علم کا ہونا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں آپ کو واضح طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت آپ کہاں کھڑے ہیں تاکہ یہاں سے آپ جو قدم بھی اٹھائے وہ آپ کو اپنی منزل کی طرف لے جائے عمارت کی تعمیر کی مثال ہی لے لیجئے پہلے کھیل ٹھوکنے سے پہلے آپ کے ذہن میں تعمیر کی سلسلے میں تمام تفصیلات تیہ پاتی ہے آپ اپنے ذہن میں ایک تفصیل کے ساتھ اس عمارت کی تعمیر کرتے ہیں جو کہ آپ کی تمام ضروریات کو پورا کر سکے پھر آپ یہ سارا تصور کاغذ پر منتقل کر دیتے ہیں اور یہ سب اس زمین کو چھونے سے پہلے آپ کر چکے ہوتے ہیں پہلے چیز کو پہلا درجہ دینا یہ دو سوال آپ اپنے آپ سے ضرور کریں وہ کیا چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں جس کو باقائدگی کے ساتھ کرنے سے آپ کی زندگی میں بہت مضبط فرق پڑ سکتا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کیا ایک چیز ہے جس کے کرنے سے آپ کے بزنس یا پیشے میں بہت زیادہ تبدیلی آ سکتی ہے اس کے اندر چار اور حیبٹس موجود ہیں لیکن اس کی تفصیل میں کسی اور ویڈیو میں دوں گا اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی بھی لیسن ملا ہو تو کائنلی کمنٹ کے اندر اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور ہاں ہمارا چلانے تھنکر سٹوک کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ